ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ ناؤ اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائی میں نے یہ شف کتاب کا دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دیا ہے کوئی دوزار تئیس اور چوبیس میں یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں اس کو اگلے پانچھے مینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا دیکھیں آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیومنے کی جو انہوں نے کی وہ وحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے کس دن وہ پیدا ہوئے کس دن اس دنیا سے گئے کس دن انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں اس سب جنگِ بدر کونسی تاریخ میں تھی تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا سٹیف جوبز کی کتاب پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پر وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو کاریکلم ڈیولپ کیا گیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کو بہتر کر کے لیکن جلدی لے کیا ہیں اور میں وجہ اس کی دو وجہیں بتاتا ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے تو انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں ایتکس کے اندر ہمیں پتا چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے ان کی زندگی سے ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتا چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائے لیکن ان کو پتا تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا تاریخ کیا ہے پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دے دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے تین سو چار سو سال میں مسلمان سکالر تھے ان کی کیا بڑی چیز تھی سب سے بڑی چیز بڑی ان کی صفت ہے ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یعنی بہت بڑے جینئس تھے کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ دی قرآن کی سمجھ دی اسلام کی تاریخ کی سمجھ دی پھر جب انہوں نے ویسٹن فلسفرز کو پڑھا اور مغرب کو جا کے جب بہت پڑھا انہوں نے تو پھر وہ تجزیہ کر سکے تھے ان کی جو انیلیسز ہے وہ آج تک بھی ریلیویٹ چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت کیا ہے اور وہ کمپیر کر سکے اور پھر راستہ بتا سکے ہمارے ملک میں اس وقت یہ سکولرشپ ہے ہی نہیں ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مغرب کی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہ ہی بہتر ہے یا دوسری طرف سکولرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوت کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے تاکہ ہم اپنا راستہ دھونے ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے دوسرا جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں کلوبل وارمنگ کلائمٹ چینج یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچیں جدر انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے لالچ کتا بھی پیسہ کمالوں کو کم نہیں ہے ساٹھ ستر لوگ ساٹھ ستر لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو تین عرب انسانوں کے پاس ہے اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں ان میں اس انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زنگی سے سیکھ کے دیکھیں تعلیم سے تو ایک نے ایٹم بوم بھی بنا لیا انسان کی تباہی کے لیے لیکن تعلیم سے ایک نے پینسلن کا وہ ٹیگا بھی بنا لیا جس کی وجہ سے کلوبل لوگوں کی جانے بچی ہیں تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہیں اس لیے ضروری ہے ان کی زنگی سے سیکھتا اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں ان سے بھی ہم ازاد ہو جائیں گے وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانے کے لیے پولٹکس کے لیے جب ہمارے نوجوانوں کو پتا چل جائے گا کہ اصل پہ ان کی زندگی کیا ہے تو ان سے ازاد ہو جائیں گے اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتے ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائے جو مسیح ہے ان کو اپنے دین پڑھائے جائے جو سکھ ہے ان کو اپنے پڑھائے جائے سب کو اپنا دین پڑھائے جائے کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے وہ ساروں کے بنیاد انسانیت ہے کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے وہ سارے انسانیت کے بہتری کے لیے ہیں اور پھر وہ سارے اچھے برے کی طبیع سکھاتے ہیں جائیں پاکستان میں ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح مانے میں بچے سمجھے